لوگوں سے سنائے نا قانون اصاف کرتا ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ پہ تو کوئی بھی نہیں آیا کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے جو نجم نظر نہیں آتا سائرہ نظر نہیں آتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان تاہر اور آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجرم کون آج کی جو کہانی داستان میں آپ کے پاس لے کے آ رہی ہوں اس کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی جو دل ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بلکل موم ہو جائیں گے اور آپ رونے پہ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ آج کی جو کہانی ہے وہ ان رشتوں کی ہے جو ہمیں دنیا میں سب سے پیارے ہوتے ہیں سب سے عزیز ہوتے ہیں لیکن وہ رشتے کس طریقے سے کبھی کبھی ہمارے لئے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ کہانی میں ایک سائرہ اور نجم کی سنانے آپ کو جا رہی ہوں جو محبت کی شادی کر تو بیٹھے لیکن ان کا جو انجام ہوا وہ آج کی داستان آپ کو میں دکھانے اور سنانے جا رہی ہوں آخر کار سائرہ کا قصور کیا تھا اور آخری ٹائم پر ان کے سر پر گولی مارنے والے شخص کون تھے یہ تمام چیزیں آج کے پروگرم میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد تھوڑی دیرے کے لیے آپ لوگوں کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی کیونکہ آج کا پروگرم بہت ہی سپیشل ہو رہے والا ہے کہاں پہ اس شخص نے جو اس کا ابھی نئی نویلے دھولا دھولن تھے ان کی لاشیں گریوں کہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا مرنے کے بعد آخر کار وہاں پہ کون لوگ موجود ہیں اس وقت وہ جو ماں ہے جس کا جوان بیٹا اور بہو اس کے سامنے ہی مر گئی اور وہ دہائی دیتی رہی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو لیکن ان بدبختوں نے ان لوگ کی ایک نا سنی آج کے پروگرم میں وہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے جا رہی ہے جس کو آپ دیکھنے کے بعد یقیناً افسوس افسوس ہی کہتے رہ جائیں یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ سکے رشتے جن کا خون سفید ہو گیا تھا مرتے دم نجم نے کس کی آغوش میں دم توڑا تھا سارا نے جب گولیوں کی آواز سنی تو اس نے آخری ٹائم پر اپنی ساس کو کیا کہا تھا یہ نو بیادہ جوڑا آخر موت کے جنگل میں کیسے بھسا آج ہم آپ کو سنائیں گے ماں کی دہائی اور باپ کی بے بسی اپنے جوان بھائی اور بھابی کی موت کے بعد اب اس وقت اس گھر کے لوگوں کا کیا حال ہے یہ سب کچھ دیکھئے مجرم کون میں اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس گھر کی طرف جہا جانے کے بعد ساری داستان میں آپ کو سنواؤں گی اس وقت اس جگہ اس فیملی کے ساتھ اس ماں کے ساتھ موجود ہے جس نے اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو بھی کھویا ہے پہلے تو بہت دکھ افسوس جتنے بھی لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس طرح سے جس طرح آپ کی بہو اور بیٹے کے ساتھ ہوا میں پہلے پوچھنا چاہوں گے کل آپ کے کتنے بچے میرے چھے بچے چھے بچے کتنے بیٹے کتنے بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹے سب سے چھوٹا تھا چھٹے نمبر پہ سب سے چھوٹا تھا سب سے چھوٹا اور پورے خاندان کا پورے علاقے کا لادلہ تھا تو مدب آپ کے جو پاکی بچے ہیں سب شادی شدہ ہیں ہاں سب شادی شدہ ہیں اب یہ آپ کا بیٹے کتنے سال کا تھا تیہیس میں میں لگا تھا تیہیس میں میں لگا تھا کئی جوگ کرتا تھا ہاں ماشاءاللہ سے پورا گھر وہ ہی سامالتا تھا وہ ہی کرتا تھا مجھے آپ تھوڑا سا یہ پتائیں گی کہ وہ کام کیا کرتا تھا وہ پہلے آٹھ سال کے عمر سے سیل میں نہیں کرتا تھا مارکٹ مارکٹ میں جو ہوتی سیل میں نہیں کرتا تھا مارکٹ مارکٹ مطلب کیا تھا سامان بیٹھنا یا کسی سٹالز لگا تھا بازاروں میں کسی اور کے پاس کام کرتا تھا کیا برانا چاہتی تھی آپ اپنے بیٹے کو بولتا تھا میں قرآن حافظ بنوں گا قرآن پڑھاتا اس نے قرآن پڑھا تھا قرآن پڑھاتا بہنوں کے ساتھ اس کی محبت تھی بھائیوں کے ساتھ جیسے کہ ایک اولاد کی ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ایسی تھا آپ پورے علاقے میں پورے مولے مارکٹوں میں جگہ جگہ جا کے پوچھ لیں سب یہی بولیں گے کہ اس جیسا بندہ نہیں ہے اس جیسا بچہ نہیں تو کبھی ایسی فرمائش یہ جو آپ کبھی آپ سے کیوں کیا آپ کو لگتا ہوں کہ میرے نجم کو یہ بہت پسند تھا وہ ٹکٹوکر تھا اچھا وہ ٹکٹوک بناتا تھا اچھا اپنی بانجی بانجو کی باتی جو کی بہت ساری اس کے بس بولتا تھا ہمیں اتنا مشہور ہو جاؤں اتنا مشہور ہوں گا امی دنیا میرے کو دیکھیں ہمیں ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے مطبی یہ نہیں پتا تھا کہ برا وقت اس کا اپنی چھوٹی سے عمر پہ لکھا ہے کیا آپ کو پسند آپ کے ہاتھ کا میں نہیں پکاتی میری بہو پکاتی تھی بھابی کے پیچھے لگا رہے تھا کومل یہ پکا دو کومل وہ پکا دو کومل سے بنتی تھی بہت زیادہ بہنوں سے فرمائش کرتا تھا آپی یہ بنا دو میں آ رہا ہوں بہنیں بنا کے رکھتی سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور فرما بردار تھا اور آپ سے پورے فیملی سے اس کی جان تھی سب سے سب پورے بہن بہا ہے بہنو ہی بہنو ہی اگر چاہتا نہیں تو اس کو لے کے جاتا ہے کیوں وہ اتنی گولیاں کھاتا کیوں جو سائرہ سے اس کا رشتہ یا محبت ہوتی ہی کتنے سے بات ہوتی ہے ہمیں پندرہ دن پہلے اس نے بولا تھا مجھ سے کیا امی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ بولتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کروں گا تو سائرہ اسے ہی کروں گا آپ نے سائرہ کی شکل پہلے دفعہ کب دیکھی ہے جب وہ ہماری آئی ہے جب وہ آپ کے گھر آئی ہے مجھے بتائیں جب آپ کا بیٹھا آیا اندر اور فرس ٹائم سائرہ کی شکل آپ نے جب دیکھی جب وہ باہر کھڑی تھی میں لڑکی لے کے آگیا ہوں میں نے کہا کس کو لائے ہو پھر بتایا جس کا میں نے بولا تھا جس کا بولا تھا میں اس سے نکہ کر کے لیایا تو آپ نے کوئی شور شرابا نہیں کیا میں بہت روئی تھی بہت روئی تھی ساری رات روئی سارے دن روئی وہ بچی بھی کیا بولوں میں کی کیسی تھی وہ بہت نیک بہت اچھی بچی تھی اچھا اس نے آکے میرے پیر چومے پہلے پیروں کو ہاتھ لگایا پھر اببو کے پیروں کو ہاتھ لگایا سائر پھر وہ میرے پاس آکھے بیٹھی کہ میں نے سب کچھ بولا تھا کہ ماں کتنا تڑپری ہوگی باپ کتنا بیچین ہو رہا ہوگا جس بہن بھائی کو تم چھوڑ کے آئی ہو ان کے ساتھ کھیلی ہو پودی ہو پھر بھی تم ان کو چھوڑی آئی تو کہتی ہے نجم کے خاتے دنیا چھوڑنا ہوگا نا تو چھوڑ دوں گا مگر میں میں نجم کے بغیر نہیں رہ سکتی اچھا آپ نے سوی بولا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں منانے کی کوشش نہیں کی کیری بہت کرا بہت کرا بھائی کو بھی سمجھایا امی کو بھی سمجھایا بابا کو بھی سمجھایا سب کو سمجھایا وہ تو چھوٹی ہوگی ہے بھی جب آپ کا بیٹا تیس سال کا ہے وہ بیت سال کی تھی تو بیس سال کی تھی تو بیس سال میں میں تب اس نے اپنی گھر میں بات نہیں نجم کہہ رہا تھا اٹھارہ سال دو مہینے کی چھوٹی تھی اتب ایک بات اتنا بڑا کادم اٹھا لینا آپ کے بیٹے میں کون سی اچھی چیز دے گی تھی کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی وہ بس بولتی تھی میں دیڑ دو مہینے سے صرف اس کو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کسی کو نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں نہیں دیتا نہیں اس کی کہیں لڑائی ہوئی ہوگی اس نے بیج بچاؤ کیا سائرہ کو ہٹایا وہاں سے لوگ ہوتے ہیں غلط سلط لوگ ہوتے ہیں تو بس جب سے ان لوگوں کی دوستی ہوئی جب سے ان لوگوں کی میں بولنی تھی سر پہ گولی نہیں مارو سینے پہ پوری گولیوں کے نشان مگر مجھا مل آیا اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے کھیچ لیا دور کر دیا اور پھر میں یوں مڑ کے دیکھ رہی تھی ان نے میرے بچے کے سر پہ گولی مار دی وہ بس یہی بولا تھا امی میں جا رہا ہوں بھائی کو بچا لو میں تانے بھی گئی تھی ایک ایک سے فریاد کر رہی تھی سب سے بول لی تھی میرا نمبر ملا دو مجھے موبائل چلانا نہیں آتا کوئی بھی نہیں چلا رہا تھا پھر ایک آدمی نکلا اپنے گھر سے اس وقت نجم کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اٹھا رہا تھا موباشر نے اس پہ بھی گولی چلا دی پھر وہ بھاگیا آدمی اپنے گھر میں پھر میں تھانے تک گئی تھانے والوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر کر کے کنڈی لگا دی ملے جال جاؤ موبائل آرہی ہے جاؤ جاؤ وہ کیا ہوتی ہے ایمبلنس وہ آرہی ہے آپ جاؤ کوئی تو انصاف دلائے گا نا مجھے انشاند وہ بیٹھا نا اوپر وہ بیٹھا ہے اگر تنیا میں کہتے ہیں نا لوگوں کا انصاف نہیں ملتا مرے بات الفاظ نہیں ہے میں اسے تاتھ بات نہیں کر سکتی یہاں پہ ایک باہموز سے بزوال کرتی ہے کہ مجھے انصاف ملے گا کوئی تو انصاف دلائے گا کوئی تو پوچھنے نہیں آیا کوئی ایک کھول کرا کسی نے کہ کوئی کھول کر کے تسلی دے لیتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ساتھ رب ہے آپ کو کسی دنیا کی کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ کڑا ہے بیٹھے آپ کے ساتھ کڑا ہے لوگوں سے سنا ہے نا قانون حصاف کرتا ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ پہ تو کوئی بھی نہیں آیا میرے ساتھ پہ تو کسی نے ہاتھ نہیں رکھتا ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ میں جتنا آپ سے پوچھ لیا ہے وہ آپ کے دل کو چیر دیا ہوگا اس باتوں نے کہ یہاں سے پرکے تب چلتی ہو کہیں بے بھی کہیں بے بھی ایسا نہیں ہے جنجم نظر نہیں آتا سائرہ نظر نہیں آتا سب جگہ دی رات کو گولیوں کی آباز آتی میرے کانت سنو جا میں اٹھکی سب جگہ ڈونڈتی یہ لوگ بلتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا سو جاؤ کچھ نہیں ہوا موسیقی موسیقی